مجھے جوائن کی ہے سابق وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ شاہد خاکان عباسی صاحب سب سے پہلے تو اپنی سہت کے بارے میں بتائیے گا آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ تو اتنی زیادہ احتیاط کر رہے تھے اتنا آپ مطلب کہ لوگوں کو بلکہ کہہ رہے تھے کہ احتیاط کریں گھر سے باہر نہ نکلیں تو میں بھی سوچی تھی کہ شاہد جب وہ آپ شاہباز شریف صاحب کی پیشی میں گئے اتنا لوگوں کا رشتہ اور لوگ بھی آئے کئی وہیں سے تو وائرس نہیں لگیا آپ کو جی میرے خیال وہیں سے ہوا ہے دیکھیں احتیاط کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے انسان جتنی کوشش کرے کام ہے سیاستان کے لئے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو ماہول ہوتا ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور باہر جانے کے علاوہ اکثر جارہ بھی نہیں ہوتا برحال کوشش پوری کرنی چاہیے یقین اور اس میں کئی کوتائی ہوئی ہے یہ کمی ہوئی ہے اس کے وجہ سے یہ وائرس ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے سمٹمز کنٹرول میں ہیں اور حالات مزکر میری طبیعت ٹھیک ہے اب طبیعت پہلے جزے مطلب کے بہتر ہے جو کہتے ہیں سانس کا سانس خراب ہونی شروع جاتی ہے اور جو آپ کے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع جاتے ہیں ایسا کچھ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا میرے ساتھ بخار تھا اس کے علاوہ کوئی سمٹم نہیں ہوا سانس وغیرہ بلکل نہیں ہوا جو ٹیسٹ اور سمیل ہے یہ تقریبا ختم ہو جاتی ہے چند دنوں کے لئے تو میری بھی ہو گئی تھی اب واپس آ رہی ہے آج سے آج سے آج سے آج سے آج سے آج سے آج چلیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلکل صحتیاب کرے شاہد خاکان عباسی صاحب اس وقت جو ہمارے ملک میں صورتحال ہے جس طریقے سے وبا پھیل رہی ہے حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تو اتنے زیادہ کیسز بڑھنے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی جو پلیننگ ہے سٹریٹیجی ہے یہ درست ہے جو فیصلے لاکڈاؤن کے حوالے سے کیے گئے یہ آپ جو کر رہے ہیں لہور کے جیسے مختلف علاقے سیل کرنے جا رہے ہیں بلکہ آج رات بارہ بجے سے بند ہو جائیں گے کراچی میں بھی ایسے ہو رہا ہے سٹریٹیجی ٹھیک ہے اس حکومت کی اس وبا کو کنٹرول کرنے کی سٹریٹیجی ہے کیا آج تک بریعظم نے کہا ہے لگڈاؤن ہونا چاہیے یہ بتا دیں کوئی پالیسی آئی حکومت کی ایک ہی طریقہ ہے آئیسولیشن کا اور لگڈاؤن کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے ایک سو سی ملک نہیں دو سو ملکوں میں یہ وباہ ہے عمران خان نے نہیں پھیلائی ہمارے ملک میں جو نے کر دیا وہی بہت ہے کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی سٹریٹیجی ہے لگڈاؤن کریں گے دو ہفتے کا سائیکل ہے اس کی انکیویشن کا انفیکشن کا وہ کنٹرول ہو جاتا ہے ہم نے لگڈاؤن نہیں کیا آج ہم اس کے نتائج بھکت رہیں اور یہ حالات خراب ہوں گے مزرعظم صاحب 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 خبر دینے کے لئے وزیر اور وزرعظم آتے ہیں کہ یہ حالات خراب ہوں گے حالات خراب ہوں گے تو آپ ان کو مقابلہ کرنے کے لئے کیا کرنے ہیں بڑی سمپل بات ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے دو ہفتے کا سخت ترین لوگ ڈاؤن موکن پہ کریں اس کے ریزارٹس دیکھیں انڈیا کے ویسے سخت لوگ ڈاؤن ہوا ہاں پر بھی کیسز اس طریقے سے پھیلتے چلے گئے کہاں پہ لوگ ڈاؤن ہوا انڈیا میں نہیں انڈیا میں لوگ ڈاؤن ہوا اگر لوگ ڈاؤن نہ ہوتا تو حالات ان کے بہت خراب ہوتے انڈیا کی پاپلیشن ہم سے چھے گنا ہے انڈیا کی پاپلیشن ڈینسٹیز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ ایک بڑی پاپلیشن سائز میں پاورٹی لائن سے نیچے ہے تو ہر ملک اپنے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا تباہ ہو رہا ہے تو ہم بھی تباہ ہو جائیں اپنی عجیب منطق ہے آپ اپنے ملک کو دیکھیں آپ عوام کے ایکسپوز مت کریں حکومت کے سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاملے کو کنٹرول کریں حکومت جو خبریں ہیں وہ تو ٹی وی ریڈیو سے مل جاتی ہیں حباروں سے مل جاتی ہیں پرائی منسٹر کا کام وزیروں کا کام خبریں دینا نہیں ہوتا یا لوگوں میں خوف پھیلانا نہیں ہوتا آپ اپنی پالیسی بنائیں پالیسی بڑی سیدھی ہے دو ہفتے کا سخت ترین لاک ڈاؤن پورے پاکستان میں کریں آپ کے ملک میں دو ایکسپلز ہیں جی بی اور ایڈیا کی انہوں نے سخت ترین لاک ڈاؤن کیا ہے دونوں کامیاب رہی ہیں اگر آپ لوگ حکومت ہوتی آپ پرائی منسٹر ہوتے آپ بالکل مکمل لاک ڈاؤن کر دیتے سب کچھ شٹ ڈاؤن ہوتا آپ نہ پریشر برداشت کرتے کاروباری طبقے کا آپ نہ پریشر برداشت کرتے تاجر برادری کا کسی طبقے کا پریشر برداشت نہ کرتے اور مکمل لاک ڈاؤن کرتے نہ فکر کرتے کہ دیاری در طبقے کا کیا ہوگا مزدور کا کیا ہوگا کیا کرتے آپ لوگ آج نہ کرتا آج سے تین مہینے پہلے کرتا دو ہفتے کرتا پھر دو ہفتے کرتا پھر دو ہفتے کرتا یہ پوری دنیا کا تجربہ ہے چھ ہفتے کا سائیکل ہے یہ توڑ دیتا ہے جو کرونا کی انفیکشن کا ریٹ ہے اس کے اندر کاروباری طبقہ آپ کے ساتھ چلتا اگر آپ کی تو پالیسی ہوتی جو ڈیلی ویز کے لوگ ہیں کہ آج ان کو روزگار مل رہا ہے آپ ان کے لیے پروائیڈ کریں بجٹ کے اندر آپ پیسے دے ہو لوگوں کو بارہ ہزار دے رہے ہیں نا احساس پروگرام جی دے رہے ہیں تو پھر مشکل کیا ہے پھر آپ لوگوں کیوں ایکسپوز کر رہے ہیں اس بیماری سے اور یہ کوئی کیش نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے سارا یہ وہی بسکر ہے کوئی پرانے ہیں یہ وہی تماشا لگا ہوا ہے کبھی ٹائگر فورس ہوتی ہے کبھی کیا ہوتا ہے یہ بدکسنیتی ہے کہ یہ حکومت اس کرونا کو بھی پولٹیکل مقاصد کیلئے استعمال کرنا چاہتی ہے تو حقیقت جو ہے ان کو پتہ جل جائیں گے اچھا بہرحال جو نمبر سامنے آ رہے ہیں کہ جولائی تک لاکھوں جو ہے نا وہ کیسز بڑھ جائیں گے برطانوی داری کے ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ تین چار مہینے میں اتنے زیادہ حالات خراب ہو جائیں کہ ایک دن میں جو ہے نا وہ اسی اسی ہزار جو نا موات ہوگی یہ سب اندازے بلکل غلط ثابت ہوں اب آپ لوگ جو بات کریں آپ کی حکومت آپ لوگ کی جو پارٹی ہے صرف ایک کی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل سخت لاکڈاؤن کر دیا جائے ابھی بھی مطالبہ میرا میرا مطالبہ نہیں ہے یہ اکل کا تقاضی ہے اگر حکومت کے پاس کوئی اور سٹریٹیجی ہے تو بتا دے صحیح جب بات سات ہزار کیسز ڈیلی پہ پہنچ گئی ہے اس ملک میں جہاں بیس پچیس ہزار کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یہ ٹیسٹنگ آج ایک آخ ہونی چاہیے تھی بلکل اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سات ہزار کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ مہینے کے دو سما دو لاکھ لوگ بن جاتے ہیں آپ کیوں لوگوں کو اکسپولز کر رہے ہیں بلکل صحیح اگر لوگوں کے علاوہ کوئی سٹریٹیجی ہے وہ بتا دیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حکومت باتیں بھی وہ کرتی ہے جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی میں تو کہتا ہوں اس وزیراعظم کا اس حکومت کے وزیروں کا دواغی معنیہ کرائیں یہ پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں معیشہ تنہوں نے تباہ کر دی ہیں اب یہ عوام کو بیباری سے تباہ کرنا چاہتے ہیں بجٹ کی بات کی تو ذرا بجٹ پہ ہی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اس بجٹ میں شاید خاکان اباسی صاحب حکومت کے علاوہ تو کوئی سیٹسوائیڈ نظر نہیں آرہا نہ رکارو باری تبکہ ہے نہ تاجر برادری ہے عام عوام ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی نہیں ہے اوپوزیشن بالکل بھی نہیں ہے ایک پکچر تو یہ ہے اب دوسری پکچر یہ ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی کی اگر بات کریں وہ پوری دنیا کی اکانومی اس وقت کرائیسز میں چل رہی ہے ایک طرف ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم ٹیکس فری بجٹ لے کر آئے ہیں ٹیک ہے ہم نے ٹیکسز نہیں لگا رہے ہیں لیکن پھر جو ریوینیو کا ٹارگیٹ ہے ان کا چھبیس فیصد پھر وہ کیسے کلیکٹ کریں گے یہاں پر کنفیوزن تضاد تضاد نہیں ہے یہاں پر کیسے پھر یہ کلیکٹ کریں گے مطرمہ اس بجٹ سے حکومت خوش بھی خوش نہیں ہے حکومت کا وزیر خزانہ خود کیا چکا ہے کہ ہم یہ پیسے کلیکٹ نہیں کر سکتے اور پیشے رہ گیا گیا یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اب اپنے جھوٹ پر یقین کرنا شروع کر دی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ بجٹ نہیں چلے گا کچھ اور کرنا پڑے گا اور اینڈ میں کیا ہوگا وہی ہوگا جس سال ہوگا ہے اضافی کرزے لے لیں گے آپ کو جتنے کرزے پی ایم ایل این نے پانچ سال میں لیے ملک کے ہر مسئلے کو حل کیا یہ بیس مہینے میں اس سے زیادہ کرزہ لے چکے ہیں یہ حقیقت ہے اس حکومت کی اور اس سال بھی یہی ہوگا چار ہزار ارب کا کرزہ تو ابھی نظر آ رہے ہیں یہ جب ختم ہوگا تو پانچ ساڑے پانچ سی ہزار ارب پہ چلا جائے گا اور ایک پیسے کا فائدہ ملک کو نہیں ہوگا وہ یہی تو کہتے ہیں کہ جس سالوں میں آپ نے کرزے لیے ان کرزوں کو اتارنے کے لیے کرزے لیے پھر ان پر جو سود تھا اس کو اتارنے کے لیے ہمیں کرزے لینے پڑے ہیں آپ نے بھی شاید تقریر دیکھی ہو تھا ماد ازر صاحب نے انہیں کہا کہ بجٹ شروع کرنے سے پہلے میں ایک کچھ حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ حکومت سے ورثے میں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے کرزے ہمیں ورثے میں ملے ہیں یہ بہران ہمیں ورثے میں ملے ہیں وہ تو آج بھی سب کچھ آپ لوگوں پر ڈالتے ہیں جی کرونا بھی ہم چھوڑ گئے تھے معیشت کی تباہی بھی ہم چھوڑ گئے تھے بہترمہ بڑی عجیب بات ہے کہ حقائق آپ بجٹ کی حقائق دیکھ لیں وہیں آپ کو نظر آ جاتا ہے ہم نے تو پانچ اشاریہ آٹھ فیزد گھروت چھوڑی تھی وہ کہاں گئی ہم نے تو چینی کی قیمت پچھون روپے میں چھوڑی تھی وہ کہاں گئی آٹے کی قیمت تیس روپے چھوڑی تھی وہ کہاں گئی پیٹرول اس مل میں وافر تھا بجٹی کا مسئلہ حل تھا گیس کا مسئلہ حل تھا ٹیررزم ختم تھا لرنڈ آرڈر ٹھیک تھا وہ سب کہاں گئے آپ نے تو اس پہ بلڈ کرنا تھا انویسٹر کانفرنس دیکھ لیں سی پیک چل رہا تھا آپ نے سب کچھ ختم کر دیا ہمارے زمانے میں ہمارے آخری سال میں پندرہ سو ارب کا سود تھا آپ کا سود تین ہزار ارب میں چلا گیا یہ کیسے ہوا اگر بات پر آنے کرزے کی ہے اگر وہی تکلیف ہے جو کہ بجٹ میں نظر نہیں آتی یہ باتوں میں تو بجٹ میں نظر نہیں آتی آپ بجٹ کا موازنہ کر لیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ گروت نہیں لائیں گے ملک میں آپ کا مسئلہ ہر نہیں ہوگا اگر آپ تیرہ فیصد پہ پالیسی ریٹ لے جائیں گے اور دنیا کا ہائیس ریٹرن دیں گے ان لوگوں کو آپ تو آٹھ فیصد ہے نا آپ کا پالیسی ریٹ جی مدرمہ آٹھ فیصد تو آگیا لیکن جو سبا سال آپ نے تیرہ پہ گزارا ہے جو اس کا دو ہزار ارب میں آپ نے نقصان کر دیا ملک کا اس کا کون ذمہ دار ہے جو آپ نے چند افراد کو ریٹرن دینے کے لیے آپ کو پانچ اشاریہ آج پانچ پہ کرزہ مل رہا تھا آپ نے سوا تیرہ پہ ہاٹ منی کو پروٹیکٹ کیا چند افراد کو کرپشن کا سب سے بڑا سکینڈل ہے سکومت کا اس کا کیا بنے گا وہ پیسے کون ادا کرے گا میں پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں پی ایم ایل این نے اپنے دور کے اندر دس ہزار ارب سے کم کا کرزہ لیا یہ افراد بیس مہینے میں دس ہزار سے زیادہ کا کرزہ لے چکے ہیں اور جب یہ ختم کرے گا اگر پانچ سال ان کو مل گئے کسی طرح گزارہ کر لیا تو پاکستان نے جو ستر سال میں کرزہ لیا تھا دو ہزار اٹھارہ تک اس کو دگنا کر دیں گے یہ آج ہماری کیفیت ہے سری تو اس پینڈیمی سور میں جو ان کے ٹارگٹس ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں اس دن حماد عزر صاحب نے جی ڈی پی کی شرح نمو کہتے ہیں منفی پوائنٹ فورٹ سے بڑھا کر دو اشاریہ ایک فیصد پر لائے جائے گا کرنٹ اگاؤن خسارے کو چار اشاریہ چار فیصد تک کہتے ہیں محدود رکھیں گے مہنگائی کو کہتے ہیں نوہ اشاریہ ایک فیصد سے کم کر کے چھ اشاریہ پانچ فیصد تک لائے جائے گا یہ آپ کو لگتا ہے یہ پریکٹیکل ہے اس پنڈیمک میں جب آپ کے ہاں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی آپ کے کہاں کوئی پیسہ آنی رہا ہے تو یہ سب ہوگا آسانی سے ریونی آپ کلیکٹ کرنی پا رہے ہیں دیکھیں گروہ کہاں سے آئے گی وہ سیکٹر کا نام بتا دیں گروہ دے گا بلکل ہر سیکٹر تو تیچھے جا رہا ہے اگری تک سے تیچھے جا رہی ہے آپ کا بلکل کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ آپ کا پاؤسٹیف ہو جائے گا کیونکہ آپ کا خرطہ ہی ختم ہو گیا ہے آپ کی امورٹس ہی ختم ہو گیا ہے وہ تو بلکل پاؤسٹیف ہو گا جو دیفیسٹ ہے فیسکل دیفیسٹ جو ہے یہ دس فیصد کو پراس کرے گا یہی سب سے ڈینجرس چیز یہی ہے کہ آپ کی جو گروہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے آپ کی جی ڈی پی ریئر ٹرم نیچے آ گئی ہے آپ ریسیشن میں ہیں اور آپ کا فیسکل دیفیسٹ جو ہے پرسیٹر جو جی ڈی پی وہ بہت گروہ کر جائے گا